موسیقی شرمہ کی اور ہم بات کر رہے ہیں ہاردک پانڈیا کی جیہاں اشاند شرمہ جو ویدرب کے خلاب آپ کو یاد ہوگا رنجی ٹروفی میچ میں فالو تھرو کرنے کے لئے گئے تھے گین کو پگڑنے کے لئے گئے تھے لیکن وہیں ان کے ٹکنے میں انجری ہو گئی اور گریڈ سی کی انجری ان کی اتنی خطرناک ثابت ہوئی کہ ان پر خطرہ من رہنے لگا کہ وہ نیوزیلینڈ کے دورے پر جا بھی پائیں گے یا نہیں فیلال ٹیم پرابندہ نے ان کو ٹیم میں ضرور شامل کیا ہے اور لیکن سبجیکٹ ٹو ہز ایویلیبلٹی ان کو دیکھا جائے گا کہ وہ کتنے فٹ رہتے ہیں لیکن یہاں لیٹسٹ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ اشاند شرمہ کا فٹنیس ٹیسٹ ہوگا جیہاں پندرہ فروری کو ان کا فٹنیس ٹیسٹ ہوگا اور وہ بھی ان سی ہے بینگلورو میں اس کے بعد یہ جاچا جائے گا یہ پتہ لگایا جائے گا کہ وہ کھیلنے کے لئے فٹ ہیں یا نہیں اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ نیوزیلنڈ کے دورے میں بھارتی تیز گینبازی کافی جوج رہی ہے اور تین ونڈے میچوں میں ہم نے دیکھا سینی کو کوئی وکٹ نہیں ملا بھومرا کو کوئی وکٹ نہیں ملا ایسی ستیتی میں امیش یادو اور اشاند شرمہ کی موجودگی کافی مائنے رکھتی ہے وہیں اگر ہم بات کریں ہاردک پانڈیا کی تو ہاردک پانڈیا کافی سمجھ سے اسفست ہیں انفٹ ہیں اور جو لور بیک ہے اس کی ان کی سرجری ہوئی ہے سکین ریپورٹ آئی ہے سکین ریپورٹ آنے کے بعد انہیں گینبازی کرنے کی صلاحات دی گئی ہے اور اب وہ بینگلورو کے چنہ سوامی سٹیڈیم میں نیرنتر ابھیاز کر رہے ہیں گینبازی کا اور جو دلی کیپٹلز کے جو رجنی کانت ہیں دلی کیپٹلز کے فیزیو وہ ان کی دیکھ ریکھ میں وہ یہ کام کر رہے ہیں پہلے بھومرا نے بھی ان کی مدد لی تھی اور اب ان دنوں مدد لے رہے ہیں ان سے ہاردک پانڈیا تو امید کی جانی چاہیے کہ ہاردک پانڈیا ساؤت افریقہ کے خلاف جو سیریز ہونے والی اگلے مہینے جس کا پہلا میچ دھرمشالہ میں ہوگا اس سیریز کے لئے اپلبد رہیں گے ایسی امید کی جا سکتی ہے تو پندرہ فروری کا انزار کیجئے پندرہ فروری کی ریپورٹ کا کہ شاند شرما نیوزیلینڈ کے لیے اپلبد ہو پاتے ہیں یا نہیں اور ویسے ان کو ٹیم میں سولوے کھلاڑی کے طور پر شامل ضرور کیا گیا ہے آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں اپنی رائے سے ہمیں افگرز ضرور کرائیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارے چنل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں